آن ہے 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 سارے مائک بیان ہے مارک میں آپ سب کو خوش آمدید آہ ایک دفعہ پھر کرتا ہوں جی اور آہ ہر سال کی طرح آہ اکنامک سروے آہ مالی سال بیس بائیس بیس تئیس آہ آج آہ آپ کو پیش کریں گے آہ اس کی ایک ہم نے ایک نئی آہ کام بھی کی ہے اس سال کہ ہائی لٹس کے لئے ایک چھوٹی بک اس کی سمری سمجھیں وہ تیار کی ہے اور آپ کی سہولت کے لئے ایک آہ یو ایس پی ڈرائیب بھی ہوگی وہ آپ کو ایک کارڈ کی شکل میں ملے گی تو میرا خیال ہے آپ جہاں بھی ہوں گے اس کو ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں تو یہ انشاءاللہ ہماری یہ بریفنگ جب ختم ہوگی تو انشاءاللہ سب کو یہ کاپیز پیش کریں گے دونوں سیٹ بھی اور آہ یو ایس پی ڈرائیب بھی آپ کو یاد ہوگا کہ بیس تیرہ کا جو ہم نے زمداری سنبھالی تھی تو ہماری اس وقت تھی تھی تھری ایس اس وقت ایکانومی ٹیٹس کا شکار تھی بڑی بڑے مخصوص حالات تھے انرجی اٹھارہ اٹھارہ گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ تھی اور ملک میں دہشت گردی تھی اور وہ تھری ایس کے کانسپ پہ ہم نے اپنا سفر شروع کیا اور پاکستان میکرو ایکنومی کانسٹیبل کنٹری ڈیکلیئڈ تھا جنرل ایکشن سے پہلے بیس تیرہ کی اور کسی کو کوئی پتر نہیں تھا کہ کونسی پارٹی ایلیکشن جیت کر آئے گی اور پھر اس کو اللہ تعالی یہ زمداری دیں گے تو وہ تھری ایس جو ہے اس وقت جو حکومت پچھلے سال سے جو اپنے زمداری نوار رہی ہے تو اس کو ہم نے اس سال آپ کہہ لیں کہ یہ ای پاکستان یا فائی ویز کا نام آپ دے سکتے ہیں اس کو ہم جو ایڈیاز کور کر رہے ہیں جیسے میں نے آپ کو بیس تیرہ اس لیے یاد کر آئے کہ اس وقت جو سبجیکس تھے وہ ایکانومی انرجی انڈ ایکسٹیمزم تھا اور اب جو ہے وہ ایکسپورٹس ایکوٹی ایمپاورمنٹ انوارمنٹ انڈ انرجی ای پاکستان یا فائی ویز تو بیسیکلی یہ ہمارے پانچ ہمارے ڈرائیونگ ایریاز ہیں اور اس کے حوالے سے ہم نے یہ جو اپنا روڈ میپ اگلے سال کا بنایا ہے اس سال میں ظاہر ہے کہ بیرونی اور ملکی جو وامل کے حوالے سے ایک بڑا مشکل ترین سال تھا بڑا چیلنگ سال تھا اور حکومت نے مجموعی معاشی علات کو بہتر بنانے کے لیے یا ہینڈل کرنے کے لیے کم از کم اپنا بھرپور کردار ادا کیا ہے آپ جو ایکنومک سروے آپ کو جو پیش کر رہے ہیں اس کی جو اشاعت ہر سال وزارت خزانہ کی ذمہ داری ہوتی ہے اس میں میکرو ایکنومک انڈیکیٹرز موجود ہیں ترقیاتی پالیوسیوں کی ترساری تفصیل ہے حکومت عملیوں کے ساتھ ساتھ معیشت کی شعبہ جادی کامیابی یعنی سیکٹورل جو پرفارمنس ہے اس کا ذکر ہے اور سوشو ایکنومک ڈیویلمنٹس کے بارے میں تفصیلات آپ کو اس اپنا ایکنومک سروے میں ملیں گی ہم نے جو ایڈیاز کور کیا ہے اس میں زراد بھی ہے اس میں منفیکچنگ بھی ہے اس میں توانائی بھی ہے انفرمیشن ٹیکنالوجی بھی ہے یہ ایک جو شعبہ ہے اس کا چونکہ فیوچر کافی زیادہ اس میں ترقی کی گنجائش ہے اور انشاءاللہ موقع ہے تو وہ اس کو ایڈ کیا گیا ہے از از سٹینڈ الون کیپٹل مارکٹ ہے کیونکہ وہ ایک بہت ایمپورٹنٹ کامپوننٹ ہے اس میں ہیلتھ ہے اس میں ایڈوکیشن ہے ٹرانسپورٹ ہے اور مواصلات کمیونکیشن یہ سب چیزوں کو یہ آہتا کرتا ہے اس میں بیسیکلی سترہ چپٹرز ہیں اور یہ سترہ چپٹرز جو انیشل جو ہم نے اس کی جو پریزنٹیشن کی ہے اس کے بعد چپٹر وائز آپ کو اس اکنومک سروے میں یہ چپٹر وائز بھی تفصیل آپ کو مل جائے گی ہم بیسیکلی میں ارز کروں گا کہ جو میکرو اکنومک جو استقام کی بحالی کے لیے اور جو ایک کا ہم نے ایک پلان بنایا ہے وہ اس کے انڈیکیٹرز آپ کو اس میں ملیں گے ظاہر ہے کہ کچھ ایسی ہم فسکل اور کوئی جو ہے ریفارم کے حوالے سے فسکل میئرز اور سبسٹرکچر ریفارمز اور کچھ دوسی چیزیں وہ آپ کو کل انشاءاللہ نمبرز کے ساتھ بجٹ میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو سب سے پہلے میں سمجھتا ہوں کہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ ہمارا اوجیکٹیو کیا اوجیکٹیو ہمارا یہ ہے کہ ہم میکرو اکنومک سٹیبیلٹی کو رسٹور کریں کیونکہ اس وقت جو ہمارے حالات پچھلے چند سالوں سے گزرے ہیں وہ اگر کوئی کہے کہ ایک سینٹنس میں بتا دیں کہ اس کا خلاصہ کیا ہے تو خلاصہ یہ ہے کہ پاکستان کی معیشت جو دنیا کی چوبیس میں بڑی معیشت بیس سترہ میں بن چکی تھی وہ انفورشنٹلی وہ بیس بائیس میں سنتالیس میں معیشت بنی ہے تو that speaks all کہ جی کہاں ہم پہنچے ہیں اب ہم نے واپس اس کو اس کو واپس اسی طرف جانا ہے ملک کو لے کے ترقی ترقی کا جو راستہ ہے اس کی سپیڈ بھی کوشش کرنی ہے اللہ تعالیٰ کرے کہ اس ملک میں جو ہے برکت ہو اور صحیح ایفرٹ ہو تو ہم اس کو واپس ادھر لے کے جانا چاہتے ہیں کہ جہاں بیس سترہ میں یہ ملک پہنچ چکا تھا اور پہنچنے کے بعد جو اس کو پرڈکشن تھی کہ جی چند سالوں میں پرائیس وارٹر آس کوپرز آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان دنیا کی جی ٹونٹی جو پریمیر ایکنومک گلوبل کلب ہے اس کا میمبر ہوگا تو وہ جو ایک ہم نے لاسٹ اپرچونٹی ہو چکی ہے وہ ہمیں دوبارہ چاپ یعنی واپس راستہ اسی طرف پاکستان کا مقدر ہونا چاہیے اور سب کو ملکے اس کی طرف کوشش کرنے جیے تو حکومت کی اسی لیے جو فوکس ہے جو ویجن ہے کہ ہم میکرو ایک سٹیبلیٹی کو ساتھ ساتھ کے ساتھ ساتھ ہم انکلوسیف انڈ ریزیلینٹ گروس ریجیکٹی پر چلے اور وہ انکلوسیف اس لیے کہ یہ میل ڈسٹیبیوشن نہ ہو ریسورسز کی ویلت کی اور یہ بڑا اور سسٹینیبل ہو کہ یہ نہیں کہ یہ نہیں کہ جیسے اب جو کچھ ہوا تھا وہ خود اللہ ماف کرے کہ چوبیسیں معیشہ سے ہم گر کے سنتالیسوں سے بہت زیادہ محرکات ہے وہ گھنٹو بات ہو سکتی ہے انہیز ہو سکتی ہے ہو بھی چکی ہے تو یہ ہماری جو ہے وہ بیسیکلی اگر ہم یہ کریں گے آپ کے انویسٹر کا بھی کانفرنس بلڈ ہوگا آپ کے جو جو پارکٹس ہیں جو نروسنس ہے جو پرسیپچنز ہے پاکستان کی وہ بھی ٹھیک ہوں گی مثلا آپ دیکھیں کہ سٹاک مارکٹ کو آپ ایک ایک آئیس ویلیٹڈ آئیٹم اگر دیکھیں تو وہ جو ڈی میوچولیزیشن نہیں ہو رہی تھی کئی سالوں سے تو بیس تیرہ میں جب ہماری حکومت آئی ہم نے بڑی زبردستی اس کو یعنی اپنے ذمہ داری نبھائی اور اس کے نتیجے میں جو لاہور کراچی سٹاک چینجز جو مرج ہو کے پاکستان سٹاک چینج بنی تو آپ نے دیکھا کہ کس طرح اس نے پر اپنا سفر ترقی کا تیہ کیا انیس ہزار پوائنٹ پر قریبا مارکٹ تھی جس دن ہم نے بیس تیرہ میں الیکشن جیتا تھا جس دن او تری تھی میاں نواز شریف نے پانچ جون بیس تیرہ کو اس وقت قریبا اکیس آر میں پہنچ چکی تھی اور ہم اس کو قریبا پچہ ہزار کروس اپنے ٹینور میں کیا بیس سترہ تک اور سو بلین ڈالر یہ کوئی چھوٹا امانڈ نہیں ہے اس کی مارکٹ کیپٹیوزیشن وز ہنڈرڈ ملین ڈالر کروس کر چکی تھی بیس سولہ سترہ کے سال میں جو کہ آپ کا میچ کرتا ہے اس وقت ستر ملین ڈالر آپ پہ ایکسٹرنل ڈیٹس تھے اور سو بلین ڈالر آپ کی سٹاک مارکٹ تھی یہ تھا پاکستان اس وقت کا کدھر پاکستان جا رہا تھا تو ہماری بیسیکلی ایس پاکستانی ایس پارٹ آف ڈی گورنمنٹ یہ ہماری سب کی ڈیوٹی ہے اور ہم اسی پہ ہمارے الائز بھی ہم بھی کوشش کر رہے کہ پاکستان اپنے اسی راستے پہ واپس جلدی سے جلدی چلا جائے میں آپ کی خدمت میں یہ ازارش کروں گا تھوڑے سے چند ڈیٹا کے ساتھ کہ اس حکومت نے جو بیس بائیس میں ذمہ داری سمالی میں نے آپ کو پتا ہے کہ چند مہینے بعد میں نے سپٹیمبر کے انڈ میں سمالی لیکن اس حکومت نے لاسٹ ہیئر جب ذمہ داری سمالی تو پاکستان کدھر کھڑا تھا میرا خیال ہے کہ اس کی اس کا ریمائنڈر یا اس کی نشان دی کرنا بہت ہی ضروری ہے آپ کو یاد ہوگا کہ بہت شدید قسم کے چیلنجز آ چکے تھے اس میں جو فسکل سپیس تھی وہ شرنگ ہو چکی تھی مہنگائی کا پریشر چلنا تھا اپورٹ تھا اور جو ہمارا کرنٹ اکان ڈیفیسٹ ہے وہ بھی ابھی نمبرز بھی ریکھ لیں گے وہ آسمانوں کی طرف روہ دوہ تھا اور ہماری جو فنینسنگ نیڈز تھی وہ بڑھتی جا رہی تھی ظاہر ہے کہ اگر آپ کا ڈیڈ سٹاک بڑھے گا آپ کا انٹرس ڈیٹ بڑھے گا پالیزی ڈیٹ بڑھے گا تو آپ کی فنینسنگ نیڈز بھی اسی طرح بڑھیں گی اور یہ وہ ایک سٹیٹ آف ایس تھی جس وقت اس حکومت نے ذمہ داری سنبھالی اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ کچھ مہینے اور نہ سمال دی تو اللہ نہ کرے کہ پاکستان کس کہاں کھڑا ہوتا ہے یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ لاسٹ تھرڈ کوارٹر بیفور دس گورنمنٹ کیم ان پریز یاد رکھے کہ چھہ ہزار چار سو بلین ڈالرز کا ریڈکشن ہوئی تھی آپ کے فورنگ شہی ریزور میں ایک ایک کوارٹر میں ہم پانچ کوارٹر گزر چکے ہیں اگر اس سپیڈ سے ہو تو پھر کیا حالت ہوتی تو وہ میں اس لیے آپ کو ریمائنڈ کر رہا ہوں کہ وہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ ایکسٹرنل اکاؤنٹ کا ہے آپ بھی سننے ہیں پچھلے ایک سال سے اندرونی ہیں لوگ وہ بھی اور ایکسٹرنل بھی ایک ہی بات ہو رہی تھی دو مہینے پہلے تک بجی پاکستان نے ڈیفالٹ کر رہا ہے اور دوسرا یہ فرام پیمنٹ آ رہی ہے نہیں پیک کر سکیں گے یہ میں اور جون کے تین نشاریہ ساتھ بلین ایکسٹرنل پیمنٹ سے کیسے کریں گے یہ ایک بلین کا بانڈ کیسے پہ ہوگا میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ ہیوے فیت اللہ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو ہمیشہ اپنے حفاظت میں رکھا ہے اور ہم سب کوشہ ہیں کہ اس میں جتنی جلدی بہتری لائی جا سکے لائی ہے جو گراوٹ ہو رہی تھی معیشت میں وہ رکھ چکی ہے لیکن اب جو بہتری کے طرف اس کا جو ہمارا پوری کوشش اور اور ترقی کے طرف اس کو یعنی تیزی کے ساتھ چلانا ہے وہ انڈر وے ہے اس کے لئے ہم کام کر رہے ہیں آپ کو یاد ہوگا جب گورنمنٹ نے لیا تو اسے وہ قریباً چھ پرسنٹ جی ڈی پی گروہ تھی لیکن پلیز ڈانٹ فرگیٹ میں بھی آپ کے ساتھ جی ڈی پی نمبر شیئر کروں گا کہ پانچ سال کی ایوری جی ڈی پی گروہ اب ٹوٹل کتنی ہوئی اور پھر چار سال جو آنے والے تھے اٹھارہ بائیس میں کیا ہوئی لیکن چھ پرسنٹ تو تھی لیکن ڈانٹ فرگیٹ کے دوسرے سال میں وہ منفی ایک پرسنٹ تھی تو بیس بہت نیچے چلا گیا تھا تو اس جب آپ سب ماشاءاللہ سمجھتے ہیں کہ جب بیس نیچے جاتا ہے تو پھر آبیسلی جو آپ کی جو نیکس ٹیر ہے یا آنے والے دو تین سال دو تین سال ہے ایک نئی بیس رائن آپ کی بن جاتی ہے ہمارا اس گورنمنٹ نے جو فسکل ڈیفیسٹ تھا وہ انفرشنٹلی جو پانچ ایشاریہ آٹھ فیصد تھا بیس اٹھارہ میں وہ سات ایشاریہ نو فیصد پہ جا چکا تھا جب نئی گورنمنٹ نے ذمہ داری سنبھالی اور پلیز آئی آئی وڈ لائک ٹو ریمائنڈ یو کہ پانچ ایشاریہ آٹھ فیصد میں ہمارے جو ضرب عزب اور رد الفساد کی جو بہت بڑی ہماری انیسمنٹ تھی جس نے اس ملک میں اس وقت دہشت گردی کا خادمہ کیا وہ اس میں شامل تھی ورنہ یہ شاید چار ایشاریہ آٹھ فیصد ہوتی لیکن وہ ایک نیشنل ڈیقوائرمنٹ تھی نیشنل ذمہ داری تھی جو آپ کا ٹریڈ ڈیفیسٹ تھا تالیس ایشاریہ ایک بلین ڈالر جو ہے وہ وہاں پہنچ کیا تیس ایشاریہ نو بلین ڈالر سے بیٹوین ٹونٹی ایٹ این ٹونٹی 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 ٹو آپ کا جو کرنٹ اکانڈ ڈیفیسٹ تھا وہ چار ایشاریہ سات فیصد جی ڈی پی پہ پہنچ گیا سترہ ایشاریہ پانچ ملین ڈالر اس کے علاوہ جو فورن ڈریکٹ انویسمنٹ تھی وہ شرنک ہو کے دو ایشاریہ آٹھ ملین ڈالر سے ایک ایشاریہ نو ملین ڈالر پہ پہنچ گئی اور جو پبلک پولیسی ریٹ تھا وہ چھ ایشاریہ پانچ فیصد بیس اٹھارہ میں جو تھا وہ پونے چونہ فیصد پہ ٹونٹی ٹونٹی ٹو میں نئی حکومت کو ہینڈ آور ہوا سرکلو ڈیٹ جو ہے آپ کو یاد ہوگا آپ لکھتے بھی رہتے ہیں اس کو ڈسکس بھی کرتے ہیں الیکٹرونک میڈیا میں تو اس کی جو جو انکریز تھی پر اینم وہ ایوریج ایک سو انتیس بلین کی انکریز تھی وائی آم سینگ دس تنگ پانچ سو تین بلین پہ بیس تیرہ میں نئی حکومت نے سرکلو ڈیٹ کو ٹیک آور کیا گیارہ سو اٹھالیس بلین پہ چھوڑا جس کا مطلب ہے کہ ایوریج ایک سو انتیس بلین پہ رہنم کی انکریز ہوئی وہی گیارہ سو اٹھالیس بلین جو تھا وہ چار سال کی قلیت مدد میں دو ہزار چار سو ستاسٹھ عرب پہ پہ پہنچ گیا which is an انکریز of تین سو تیس بلین as opposed to ایک سو انتیس بلین پہ رہنم تو یہ آپ کی فسکل منیجمنٹ شو کرتی ہے آپ کا جو پبلک ڈیٹ تھا یعنی percentage gdp جو اٹھارہ میں 63.7% تھا وہ 73.9% میں چلا گیا now obviously this is a huge increase in four years 10% اس میں انکریز ہو گئی ہم بہت سنتے تھے اس وقت جو تیرہ اٹھارہ کی election سے پہلے کہ پاکستان میں آئیں گے اور public debt 10,000 عرب کم کریں گے وہ 10,000 کم کرنے کے بیائے 25,000 عرب سے ذرا کم جو public debt تھا اس کو 49,000 سے cross cross کر کے چھوڑ کے گئے which means کہ اس میں 97% کا اضافہ ہوا چار سال کی کلیل مدد میں debt and liabilities آپ سنا کرتے تھے جہاں بھی وہ حکومت اپنا کوئی سرمایہ کاری کی conference کرتی تھی چاہے وہ سعودی عربیا ہو چاہے وہ UAE ہو چاہے وہ اپنا نیو یورک ہو جہاں بھی جاتے تھے سب سے پہلے وہ ان کو اچھا لگتا تھا higher figure حالانکہ وہ public debt کا حصہ نہیں ہوتا liabilities وہ تو جو institutions ہیں جنہوں نے وہ contact کیا ہے وہ government of Pakistan نے یعنی ministry of finance نے pay نہیں کرنا لیکن جب pay ہوگا ایک اس کے لئے آپ کو ڈالر چاہیے تو وہ جو debt تھا وہ 30,000 عرب اس لیے کہتے تھے کہ وہ liabilities ڈال کے تو وہ پھر 24,000 سے 53 نہیں تھا وہ پھر 29,000 کے قریب تھا یعنی 30,000 عرب کہہ لے 30 trillion وہ یہ 50 49.8 تھا اس کو یہ اپنا ساری جو 29.9 تو اس کو 59.8 ملین پک پاکستان کا debt لے گئے public debt and liabilities یہ سو فیصد انکریز ہے یہ پولیسی ریٹ انکریز اور جو حال ہے اس وقت آپ کا جو ریوینیو کولیکشن ہے اس کا میجر بلگ جو ہے وہ انفارشنیلی انٹرسٹ جیسے ڈڈ سرویسنگ کہتے ہیں اس میں جا رہا ہے اور یہ یہی ملک جو تھا اس کی ڈڈ سرویسنگ 20-17 میں کو اٹھارہ سو بلین روپے سے کم تھی آج یہ سات ہزار روپے قریبا پہنچ چکا ہے یعنی ایک طرح ہم ٹیکشز کی کولیکشن میں ایمپرویمنٹ تو ہوئی ہے لیکن دوسری طرف ہم نے اپنا مس مینجمنٹ کی وجہ سے اپنا ڈیٹ کمپائل کرنے کی وجہ سے پالیسی ریٹ بڑھانے کی وجہ سے اس کو ہم آسمان پہ لے گئے ہیں اور وہ میرے نزدیک بالکل وہ انسسٹینیبل ہے تو تو سین فیو ورڈز کہ یہ جو جو کچھ ہوا اس پہ انفارشنیل جو فائنل نیل ان دی کافن تھا کہ پاکستان کی کریڈیبلیٹی انٹرسٹ کو شیک کر دیا بھئی آپ نے اگر کوئی سوورن کمیٹمنٹ کی ہے تو وہ کسی اے بی سی پارٹی کی نہیں ہوتی وہ سوورن کمیٹمنٹ پاکستان کی کمیٹمنٹ بن جاتی ہیں اور ہمیں اس کو اسی طرح ٹریٹ کرنا چاہیے لیکن وہ جب دیکھا کہ ہم حکومت سے نکل رہے ہیں ووٹ آف نو کانفرنس آ گیا ہے تو آپ نے دیکھا کہ وہ نہ صرف ایمپلیمنٹ نہیں کیا جو کمیٹ کیا تھا بیس انیس میں اور جو ڈیو تھا بلکہ اس کو ریورس کر دیا جو تھوڑا بہت کیا تھا that shook the confidence and credibility اور پاکستان globally financial اداروں میں تو یہ بڑی بدقسمتی تھی بہرحال ابھی کچھ اس کے علاوہ اس حکومت کی قسمت یا جو بھی ہو کچھ global negatives بھی اس ایک سال میں دیکھنے میں آئی ہیں مثلا آپ نے دیکھا کہ جو global GDP growth ہے اس میں قریباً 20-21 سے اب تک 50 فیصد اس میں کمی آگئی ہے یعنی جو 6.2% 20-21 میں جو global GDP growth تھی وہ کم ہو کے اب 2.8 فیصد پہ آگئی تو یہ this is one indicator global inflation اگر آپ دیکھیں اس میں 85% کا اضافہ ہوا اور جو global inflation 20-21 میں 4.7 فیصد تھی وہ بڑھ کے 8.7 فیصد 20-22 میں اس نے close کیا ہے تو یہ بھی ایک negative factors ہے رہا ہے کہ اس global village ہے اور ہر چیز کا جو impact ہوتا ہے وہ یہ تو چیزیں تھی جو کہ ظاہر ہے پاکستان اس میں isolated تو نہیں رہ سکتا اس کے اوپر impact ہے لیکن شومی قسمت کے جو اس کے علاوہ floods کی جو پاکستان نے ایک بہت بڑی ایک catastrophe دیکھی ایک بہت بڑا علمیہ دیکھا کہ unprecedented floods آئے اور اس کے لیے جو آپ نے numbers بھی آپ کو پتا ہے کہ قریباً ہمارے جو physical losses and economic losses وہ ملا کے قریباً 30 billion ڈالر سے cross کر گیا آپ کو یاد ہوگا کہ بہت global UNDP اور ورڈ بینک planning division nation development بینک اپنا European union سب نے مل کے وہ سارا survey کیا تھا اور یہ numbers جو ہیں وہ یعنی undisputable ہیں اور اس میں 30 عرب ڈالر سے تجاوز یعنی 14.9 billion کہ اس کے جو damages تھے اپنا اور جو GDP loss تھا وہ قریباً 15.2 billion ڈالر تھا تو اس کے لیے آپ کو یاد ہوگا کہ اس کی پوری ایک process ہوا ہے ایک working ہوئی ہے اسی level کے اوپر اسی فورم پہ اور اس کی آپ کو جو assessment کی گئی کہ 16.3 billion ڈالر درکار ہوں گے وہ ساری reconstruction rehabilitation کے لیے over a period of four years تو آپ کو یاد ہوگا کہ پرائمیس شواز شریف صاحب نے secretary general یون کے ساتھ جنیوہ میں ایک donor conference کی تھی اور اس میں جو ہمیں pledges ملے وہ الحمدللہ expectations سے زیادہ تھے ہماری جو offer دی یہی تھی کہ اس کا آدھا جو ہے ہم pick کریں گے اور قریباً آپ کہلیں کہ 8.5 billion اور وہ 8 billion جو ہے وہ ہمارا جو ہے affordable تا over a period of four years اور اتنا ہی ہمیں pledges ذرا اس سے زیادہ ملے تھے تو وہ الحمدللہ the things are on its way planning minister صاحب اور ان کی جو منسٹری ہے وہ actively اس کے اوپر کام کر رہی ہے تو انشاءاللہ یہ rehabilitation اور یہ reconstruction کا جو phase ہے based on four RF جو اس وقت جو دنیا کی requirement resilient معاملے کے حوالے infrastructure تو وہ اس کو مد نظر رکھ کے یہ ساری planning is in progress تو اب میں ارض کروں گا کہ ابھی تک ہم نے اس حکومبہ نے جو تھوڑی efforts کی ہیں اس کے حوالے سے میں تھوڑا سا آپ کو share کروں گا سب سے پہلے تو آپ کو یاد ہوگا جیسے میں نے کہا کہ 20-19 کا program 20-25 میں ختم ہو جانا چاہیئے تھا پاکستان کی تاریخ 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 برد بینک برد بینک جو آج کل ہندو نیشے کی فنانس پسٹر رہا ہے اس کے بعد اپنا کرسٹین لگار جو ایم ڈی آئی ایم ایم ایف تھی پھر آپ کے پریزیڈنٹ جن دو دفعہ ہے اسیئن ڈیویلنم بینک چائنہ کے اور پھر اسیئن ڈیویلنم بینک کے پریزیڈنٹ انشاءاللہ ہم اگر محنت کریں گے تو جہاں تک آئی ایم ایف کے علاوہ سے ہم نے پوری کوشش کی ہے اتنے مشکل ریفارمز نئی حکومت جو آتی ہے پانچ سال کے مینڈر لے کے وہ تو کر سکتی ہے لیکن ایک حکومت جس کو پتا ہے کہ چودہ مہینے اس کے پاس ہیں تو اس کے لیے یہ اچھا خاصا ایک بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے کہ ہم کیا کتنی لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی خاطر یہ جو پولٹیکل کاسٹ کی سیکریفائز کی ہے کیونکہ ہماری کریڈیبیلٹی اور روڈ ہو چکی تھی آپ کو کوئی ڈیل کرنے کے لئے تیار نہیں تھا تو وہ تمام سٹرکچل ریفارمز وہ پاور سیکٹر وہ گیس سیکٹر وہ فسکل ریفارمز کے بالے سے انکلوڑنگ harmonیزیشن آف جی ایسٹ پاکستان جس کے کئی سالوں سے پینڈنگ تھا اور وہ پرائیڈ ایکشن ہی کر پا رہی تھی پیچھلی حکومت پیچھے تین سے چار سال میں وہ الحمدلہ ہم نے آکے میرے آنے کے بعد وہ تمام پینڈنگ چار پرائیڈ ایکشن پورے ہوئے اور جب ہمارا آئی ایم ایف کا اللہ کرے کے نائن تھوڑی جلدی ہو تو اس کے بعد وہ ڈیو ہے کہ وہ آٹو آپ کو پیمنٹ ہوگی کیونکہ ایف کنفرم کہ پاکستان نے رائز ٹو پروگرام کی جو پولیسی لینڈنگ ساڑھے چار سو ملین ورڈ بینک کی ہے اور دھائی سو ملین ایشیا انفرسٹرکچر انفرسمنٹ بینک کی کو فنانچنگ ہے جو اوریجنلی ساڑھے چار سو تھی دو سو انہوں نے فلڈ میں ری پرپس کر کے دے دی تو وہ سات سو ملین آپ کا وہ بھی ڈیو ہے تو یہ پروگرام میں سمجھ دوں کہ اس کا ریوائیول اس لیے ضروری تھا کہ پاکستان کی ایک ریڈیبیلٹی جو سوورن کمیٹمنٹ بیس انیس میں تھی اور جو ریورس کی اس کو ٹھیک کیا گیا اس کے علاوہ اس پروسس پہ پینفل کام بھی کرنے پڑے ظاہر ہے کہ اگر ایک گھر میں آپ کی آمدنی کم ہو جائے آپ کے ریسورسز کم ہو یا ایک بزنس میں یا اپنے انڈسٹری میں تو آپ نے اپنا پیٹ کارڈ نہ ہوتے تو آپ کے لئے چوئس کیا تھی یا تو وہ چھے زار چار سو ملین کا ڈیفیسٹ کری کرتے خرچ کرنے کا ایکسٹرنل میں پر کورٹر تو آپ دو کورٹر میں فارغ ہو جاتے ایسے کنٹری تو وہ ہوتا جو وہ کہہ رہے تھے کہ جی ڈیفالٹ ہوگا پھر سری لنکا بنے گا تو دوسری چوئس یہ تھی کہ جی ہم سوورن کمیٹمنٹ چاہے وہ بانڈز ہو چاہے وہ کوئی اور پیمنٹ ہو وقت پہ ادا کریں ہر فرس پرائیٹی شوڈ بی دیٹ اور اس کے بعد ہم اپنی دوسری زوریات کے اوپر اپنی ایکسرنل ریسورسیز اویلیپل کو خرج کریں تو اسی لیے اس کے بعد جو سوورن کمیٹمنٹ کے بعد جو ہماری پرائیٹی تھی نمبر وان فوڈ اینڈ فارمسوڈیکلز نمبر دو ایکسپورٹس لیٹڈ راو مٹیریل اور ان کے سپیر پارٹس وغیرہ تو الحمدللہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ شروع میں بہت پینفل تھا لیکن آہستہ آہستہ وہ جو لسیز کی پرابلمز بہت حد تک نائنٹی پرسن سے زیادہ وہ حل ہو چکی ہے اور اس طرح کیا پرابلمز نہیں ہیں لیکن ایک سائیکل ہوتا ہے بزنس کا بھی منوفیکشنگ کا بھی اس میں ٹائم لیگ ہوتے وہ لگے گا اسی طرح ہم نے جو ہے اپنی جو مونٹری پالیسی کو ٹائٹ کیا ہے آلدھو یہ انفلیشن کے لیے میری شہد ذاتی کچھ رائے اس میں کچھ مختلفی ہو سکتی ہے لیکن جو گلوبل ایکانومسٹ ہیں وہ ظاہر ہے وہ کہہ دیں جی کہ یہ ایک وشیس سائیکل ہے ہم اس میں پھس چکے ہیں یہ میں آج سے نہیں پیشتے تیس سال سے یہ ٹرگر کر دی آپ کی ساری پرابلمز کو جب ٹرگر ہوتی ہے وہ انفلیشن ٹرگر کر دی جب انفلیشن ٹرگر ہوتی ہے اس کے ساتھ آپ کو اپنا پالیزی ریٹ بڑھانا پڑتا ہے اور یہ جو پندر تھیری دیتے ہیں نا کہ ڈیویلیویشن ایکسپورٹ بڑھے گی وہ پتہ نہیں کون سی دنیا میں رہتے ہیں وہ ایک ایکزیمپل نہیں دیکھتے پاکستان میں پہلے تین سال پچھلی حکومت نے جو مادر پدر ازاز چھوڑ دیا کرنسی کی ویلیویشن کو تو آپ نے دیکھا کہ آٹھ سو ملین ڈالر صرف ایکسپورٹ پہلے تین سال میں بڑھی یہ تو تینکس ٹو ترف انویسمنٹ اور اس کے بعد جو کچھ ہوا اور وہ اس کا وہ پھر آپ کے انکریز ہوئی ورنہ آپ کا اس سے تو کوئی فیادہ نہیں ہوا اور یو ٹوک دا ہٹ اوپاوٹ ٹونٹی ملین ڈالر انکریز ان پبلک ڈیٹ یو نو ویڈاوٹ ٹیکن ون سنٹ تو بہرحال یہ چونکہ ہم اس سرکل میں فزے ہوئے ہیں تو انشاءاللہ اللہ خیر کریں گے اور ہم اس کے اوپر اپراپیٹ جو ہے وہ چیزیں ہوں گی دوسرا اس میں جو ایک میجر جو ریزن ہے یہاں جو جہاں بھی آج ہم کھڑے ہیں وہ ہے یعنی لاؤس آف فیت کہہ لیں لوگوں لوگ گھبرائے ہوئے ہیں پرسیپشن لوگوں کی مارکٹس کی وہ نیگٹیو ہیں اور میں یہ پوچھے دیا آپ نے تو کہا دوسو روپے ڈالر دوسو کا نیچے آئے گا یس آنا چاہیے تھا اس وقت جو ہے ریل ایفیکٹیو اکشینج ریٹ وز ون نائنٹی سیون دوسو سترہ تک آیا پتہ نہیں کون سے ہیڈن ہینڈز ہیں کہ میں وشنکلن جاتا ہوں تو اس کی ٹرینڈ کو ریورس ہو گیا اس ملک میں اور آج بھی یہ ریل ایفیکٹیو اکشینج ریٹ میں نہیں کہہ رہا میں تو کہتا تھا آج بلومبگ کے دو اکانومیس کا آپ نے آرٹیکل پڑھا کو انیس میں کو وہ کہتا ہے ٹو فورٹی فور ہونی چاہیے لیکن آئی ایم ایف کا جو کچھ ڈراما لگا ہوا ہے جو کچھ پاکستان کی پرسیپشن مارکٹس میں بنی ہوئی ہے وہ سارے فیکٹر جو ہیں جو ریزرفز ہیں اس کی وجہ سے آپ کا یہ ایک آرٹیفیشل جو ہے قریبا چالیس پہنچالیس روپے کا گیپ ہے تو اللہ کہے کہ ہم آپ کا بھی آپ سب ماشاءاللہ بہت سینئر کامورس اور ایکنومک کورسپونڈنس ہیں آپ انکرز بھی آپ کے انٹریکشن ہوتی ہے ہمیں اپنے کرنا چاہیے ہمیں بتانا چاہیے لوگوں کو یہ ایجوکیٹ کرنا چاہیے تو اس لیے میرا خیال ہے کہ جو لوگ گھرا کے روپے کنورٹ کر کے ڈالر یہ سونا رکھتے ہیں ان کو آپ ایجوکیٹ کریں کہ یہ کام کرنا بند کر دے پاکستان ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ ہوگا اور اس کا ریٹ بھی ٹھیک ہوگا they will end up losing money میں نے دسمبر بیس تیرہ میں کہا تھا لاہور میں گورنر ہاؤس میں جو ایک بہت بڑی بزنس ایک ایونٹ تھا آپ کو یاد ہوگا کہ مارک مائی ورڈز آپ بہتر ہے کہ ڈالر کیش کر لیں اس وقت اس کے ایک سو گیارہ بارہ کہ پھر رہا تھا وہ آیا تھا پھر نائنٹی ایٹ پہ تو یہ ہماری کرنسی is undervalued اور یہ artificial reasons کی وجہ سے ہے ہمیں ان کو ایڈریس کرنا اور ہم ایڈریس ہے کہ اس میں آپ ضرور ہماری مدد کریں اور آویرنس کریٹ کریں لوگوں میں کانفیڈنس ہیں لوگوں کو یہ نہ کرنا دیں کہ اپنا میں کنورٹ کروں میں جا کے ایکس وائی کنٹری میں جا کے میں اپنے آپ کو دو مثال کر لوں میں 183 دن سے کم پاکستان میں آؤں تاکہ یہ میں درین اس کے علاوہ آپ نے دیکھا کہ ہم نے قریبا ساڑھے چھ بلین ڈالر اس یعنی پچھلے عرصے میں چند مہینوں میں ہم نے پے کی ساڑھے پانچ ملین ڈالر ہم نے نون اپنا یعنی سوورن ڈیٹ یعنی کمرشل بینکس کے ہم نے وپس کی اور ایک بلین پاکستان نے جنرلی آپ کو یہاں بہت ساتھی بیٹھے ہیں جب آپ کمرشل بینکس کو پے کرتے ہیں جو بزا بزا کنٹریز یعنی ان کی سریٹ ٹو سریٹ نہیں ہوتا تو وہ نوملی آپ کو وپس آ جاتی ہے یا رول آور ہو جاتے پے کرتے آپ واپس آ جاتا یا آپ کو کم یعنی وہ زیادہ ہے ہمارا ایکچول ریڈکشن ہوئی ہمارے دسمبر کوارٹر میں ہم شور مینی اف یو نو کہ چار ملین ڈالر کی ہمارے ایکسٹرنل ایڈ ریڈکشن ہوئی ہے اس کی وجہ کہ وہ جو مارکٹ پرسیپشن بنی ہوئی ہے جو ایک آئی ایم ایف کی ڈیلیو ہو رہی ہے اس کی وجہ سے کب یہ معاملہ دھالوں گے تو پھر ہم دوبارہ ملک کو لینڈ کریں گے تو وہ یہ ایک فیز ہے انشاءاللہ اس میں نکل لیں لیکن ہم نے جیسے میں ارز کیا کہ ہماری فرس پوائیڈ گورنمنٹ کی ہے کہ سوورن جو بھی لائیبیلیٹی ہے مست بھی پیٹ آن ٹائم اور باقی سارا بزنس اس کے بعد ہوگا تو الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ زندہ قومیں اور جو ڈگنٹی ہے وہ اسی میں ہے کہ ہم ثابت کریں کہ یہاں تک خبریں آتی ہے کہ کچھ لوگ باہر بیٹھ کے بیرون ملک یہ دسکرز کر دیں کہ پاکستان کیسے ابھی تک ڈیفارڈ نہیں کی یہ کیوں نہیں سیر لنک بنا بڑی بد قسمتی ہے کہ بہرحال تائیٹ فسکل ڈیسیپلن اسی طرح آپ نے دیکھا کہ ہم نے اپنا ریسنلی فرس جنوری سے بس سٹائیپنڈ بڑھایا جو کہ میں سمجھ ہمارا کمزو ترین جو طبقہ ہے جو بینیفیشری ہے اس کو ہم نے تین سو ساڈ عرب سے چار سو عرب کیا تھا اور پچیس پرزن سٹائیپنڈ فرس جنوری 23 سے بڑھایا تھا اسی طرح اس گورنمنٹ نے رمضان ریلیف پیکج جو ہے وہ پنجاب اور کیپی کے گورنمنٹ سے مل کے پچھتر بلین کا جو کیا ہے یہ یہ لوگوں کی ہیلپ کے لیے اور جو حالات ہیں اس کی وجہ سے کسان پیکج آپ کو یاد ہو گا دو زارہ عرب کا کسان پیکج پرائیم ایسر نے اناؤنس کیا اور اس کی جو کریڈٹ سے دوسری ساری چیز جو ایسر یعنی قریباً اٹھارہ سو کا حد تھا سترہ چیلنجنگ ٹارگٹ اپنے لیے رکھا تھا پرائیم ایسر نے جب کسان پیکج قریباً سترہ سو کر چکے بلین جو ایگری کلچر کریڈٹ ہے اسی طرح ہم نے انٹرنل اسلامی فیننانس اور ہماری پارٹی کی ہمیشہ ترجی رہی ہے ہمارے جو لائز وہ بھی بہت سپورٹ کرتے ہیں تو اس کے لئے بھی ہم نے شریعہ کمپلائنٹ تین سال اور ایک سال کا سکوک ازارہ وغیرہ ہم نے کیا تاکہ لوگوں کو چوائس دی جائے کہ وہ کنمنشنل انویسمنٹ کی بجائے وہ اسلامی بیس پہ وہ پھر آپ کو یاد ہے سٹیٹ بینک نیشنل بینک کی اپیل بی پیر کروائی تھی کیونکہ میرا کنمنشنل میں جائیں اکیس پرسنٹ بینکنگ پاکستان کی ان ایکس کی وجہ سے اسلام آئیز ہو چکی ہے اکیس پرسنٹ اور اب جو ہم نے دوبارہ اس کو ریوائیو کیا ہے تو مجھے امید ہے انشاءاللہ اگر اسی طرح ایفرٹس ہم کریں جو الیکشن کے بعد جو بھی گورنمنٹ آئے وہ کرے تو بیس بائیس کو بھی یہ پاس کروا چکی ہے بارٹر کی ٹریڈ ایران افغانستان اور رشیہ کے ساتھ جو ہم نے فیصلے کی ہیں امسور کے دو فیصلے will help in our ایکسپورٹ کیونکہ جب آپ بارٹر کریں گے تو آپ کی امپورٹ اتنی خم ہوگی آپ کی ایکسپورٹ تو تینوں کنٹریز میں بینکنگ ایشوز ہیں اور اس وجہ سے بیس یہی ہے کہ ان کے ساتھ یہ کیا جاتا اور وہ ہے اس کو ایکسپینڈ کیا جائے گا جہاں بھی بینکنگ سسٹم ایک دو کنڈیز اور انڈر کنسیڈیشن ہے یمن ہے سودان ہے تو سبجیک ٹو کنڈیشن جو پوری کریں گے تو ہم شاید اس کو مزید ایکسٹینڈ کریں اب بریفلی کہ ابھی ہم کدھر کھڑے اور اس ایک سال میں دسپائٹ آل دی ڈی 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 ایکسپینڈ ابھی تو سوالہ تا ٹائم نہیں آیا نہیں خاند صاحب پہلے آت کھڑا کرتے اجازت دے دے والے اب میں ارز کر رہا تھا کہ دسپائٹ کے باوجود جو جو پرفارمنس ہے وہ آپ کے میں حضر خدمت کر دیتا ہوں جو جی ڈی پی گروت ہے وہ پرویشنل نمبر زیرو پوائنٹ ٹو نائن پرسنٹ ہے وہ آپ کو سارے نمبر بھی ملے ہوئے ہیں اگری کلچر انڈسٹری اور سرویس سیکٹر کے رسپیکٹی ون پوائنٹ فائی ٹو ایک نیگٹیو ہے یہ فلڈز بھی اس میں آئے اس میں جیسے میں نے اس کیا گلوبل پریسر بھی آیا اس میں دوسرے فیکٹرز بھی ہیں تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک ریالیسٹک اچھیومنٹ ہے اس سے بہتر شاہد نہ ہو سکتی جہاں تک آپ کی سی پی آئی کنزیومر پرائس ایکس یہ جولائے سے میں کے نمبر آب آویلیبل ہیں اور یہ انتیس اشاریہ دو فیصد سی پی آئی ہے اس کو اگر آپ کوئر انفلیشن دیکھیں سی پی آئی دیکھیں وہ ہیڈلائن انفلیشن ہے آپ کو زیادہ ریلیمنٹ جو ہوتا ہے وہ کوئر انفلیشن ہے کوئر انفلیشن آپ شاید کوئی نمبر رانو چیک کر دیں نمبر جو جولائے سے میں نمبر جو ہیں جو مجھے پروائیڈ کیے گئے ہیں پاکستان بیرو سٹیڈ دی سٹک جو ہے تو میں اگر کوئی ہو تو آپ جناب آزم اکبال سب پوچھ سکتے ہو آپ کو پروائیڈ کر دیں گے یہ بڑے پروائیڈ کرنسی ڈپریسی ایڈی پریسی 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 سکتے سکتے ہائے انفلیشن یہ سارے ہیں تو آپ نمبر ایک فیکٹر اس پہ وہ بھی ہے جو مینرز کیا اور اس کا ایمپیکٹ پیسی سکتے سکتے چل اور یہ تو آن یہاں موجود ہیں میٹنگ میں ایسے پی ایم ریوینیو ہیں جو ہم نے کی اپنے آپ کو ڈیوال سے بجانے کے لئے تو ظاہر اگر ایمپورٹ کم ہوگی تو ان کا ریوینیو بھی کم ہوگا اس کے باوجود ان کی جو گروت ہے اس سال میں کے اند تک سولہ شریعہ ایک فیصد ہے جو کہ پچھے سال پانچ تین سو تالیس عرب روپے نے کٹھے کی تھے اس سال چھے دار دو سو دس عرب کا فائنل فگر ہے تل انڈ اف می جہاں تک ویریس ٹیکس پولیسیز ایڈمیسٹریٹیو روامز وہ ہم اس کو ساتھ ساتھ کرتے بھی ہیں کچھ ہیومن انٹر فیس کو کم کرنا ہے اس سارے پروسس میں ٹیک ای پاکستان کے اس میں آ جاتا ہے کور میں اسی طرح ٹیک ایڈ ٹریس سسٹم ہے اور اوور ایفیشنسی ٹیکس مکشین لی کی تو یہ وہ چیزیں ہیں جس پہ حکومت کوشش کر رہی ہے اور اس کے ساتھ جو براودنگ آف ٹیکس بیس وہ بھی پوری ایفرٹ ہے بائی دی وی اگین میں آپ کو ایک فیکش نمبر شیئر کر لیتا ہوں اکتیس مارچ تک ایف پی آر نے ان کا حدف تھا سات لاکھ نے ٹیکس پیر کو ریجسر کرنا سات لاکھ سیون تاؤزن پس تارگٹ تی تی مارچ تو ان کا حدف تھا سیون تاؤزن نیو ٹیکس پیرز کو لانا پرائمی بیلنج جو تھا پچھلے سال آپ کو یاد ہوگا جولائے اپریل میں وہ ڈیفیسٹ تھا ایٹ ہنڈ نائنٹی بلین کا پہلے دس مہینوں کا اس سال میں پہلے جو دس مہینوں کا فگر ہے نائنٹی کر کے اس کو مارچ میں آپ کو یاد ہوگا پہلے انیشل فگر سکس ففٹی فور ملین تھا جو فائنل فگر تھا سیون ففٹی ملین کا سرپلس تھا جو کیوملیٹی فگر ہے جولائی ٹو اپریل وہ سیونٹی سکس پرسنٹ اس میں امپرومنٹ آئی جو کرنٹ دیفیسٹ ہمارا پچھلے سال دس مہینے کا تھا وہ تھا اپنا تیرہ اشاری سات ارب ڈالر اور ہمارے پاس دو مہینے ہیں یہ ایک ایسی چیز ہے جس نے ہمیں یعنی سسٹین کیا ہے اور ہم نے پیمنٹ کرنے کے باوجود یہ جو دسیپلن ہم نے انفورس کیا بڑا پینفل تھا اور بزنس اور ٹریڈ انڈسٹری کے لئے بھی مشکلات تھی لیکن یہ ضروری تھا تاکہ ہم اپنے نیشنل ڈگنٹی اور کمیٹمنٹ کو وقت پہ آنر کرتے اس کو پروٹیکٹ کرتے جہاں تک یہ جی ایمپورٹس کے نمبر بھی دے دیتا ہوں جی سروے میں بھی آویلیبل ہیں یہ جولائے میں کے نمبر میرے پاس ہیں یہ جو پچھلے سال سیونٹی ٹو پوائنٹ تھری بلین بہت اشاریہ تین بلین ڈالر جی امپورٹ تھی وہ ریڈیوس ہو کے کانٹیکٹ ہو کے اکاون اشاریہ دو بلین ڈالر ہے گیارہ مہینے کے نمبر اس میں 29 اشاریہ دو فیصد کی کمی آئی ایک سپورٹ میں بھی ڈکلائن ہے اس میں گلوبل اور ایک ایک فیصد کی کمی آئی ایمپورٹ میں 29 اشاریہ ایک فیصد کی کمی آئی ہے یہ پچھلے سال اٹھائی اشاریہ نو بلین ڈالر تھے جو کہ اس سال 25 اشاریہ چار بلین ڈالر ہیں ابھی تک لیکن چونکہ امپورٹ کی کمی زیادہ ہے سو مارچ میں اور اپریل کے بھی سرپلس ہے ریمیٹنسز میں بھی تیرہ فیضد کی کمی ہے یہ 22 اشاریہ سات بلین ڈالر ہے ایز کمی ایز چھبیس اشاریہ ایک بلین ڈالر پچھلے سال دس مینے کو مقابل میں اور جو فورن ڈریکٹ انویسمنٹ ہے وہ پچھلے سال پندہ سو تیس ملین ڈالر تھی دس مینے میں وہ اس سال گیارہ سو ستر ملین ڈالر ہے بیکاوز اف ڈی یو نو یو یوکرین وار کوویڈ فرنیشل گلوبل جو اف ڈی ای فلوز ہیں بیکاوز اف ڈی سیچویشن تو اس کا سارا ہے تو میں اب صرف یہ گزارش کروں گا کہ اس حکومت جیسے میں حضرت کیا کہ بہت ہی ٹف اور بہت ہی مشکل فیصلے کیے ہیں جو کہ اس کے لئے بہت بہادری کی ضرورت تھی اور میں سمجھ دا ہوں کہ میاں شباز شریف کی قیادت میں اس حکومت کو یہ تاریخ یاد رکھے گی کہ سیاست کے اوپر ریاست کو ترجیح دی اور اس کے حوالے سے جو ملک کو جو اف 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 میں سمجھ دا کہ اللہ کا ہم جتنا شکر ادا کریں وہ کم ہے اور جو ہمارا ابھی فسکل یئر جو انشاءاللہ جون کے اند میں ختم ہوگا اس پہ آپ دیکھیں گے جیسے میں ارز کیا کہ آپ نے جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو مینیز کیا چھتر پسند ریڈکشن کے ساتھ جو آپ نے فسکل ڈیفیسٹ جو ہے چار ایش فیصد کیا ہے چار ایش نو فیصد کے مقابلے میں یہ دونوں چیزوں نے کافی حد تک ہینڈ رولنگ کی ہے اس گورنمنٹ کا بہت مفید اس سے ہیلپ ہوئی ہے گوئنگ فار آپ نے ماشاءاللہ سنا بھی ہوگا وہ جی ڈی پی گروس کا ساڑھے تین فیصد ہے گلوبل جی ڈی پی جو پرجیکشن وہ کم ہے لیکن وہ جب نیچے جا رہی ہوتی ہے تو وہ بہت نیچے چلے جاتے ہے جب پاکستان نیگٹیو میں جا رہا تھا فسکل یئر نائنٹین میں انیس بیس میں تو آپ کو یاد ہوگا کہ وہ پھر دو تین فیصد نیگٹیو کی بات کرتے تھے گلوبل ادار اور پھر ہمارا قریبا ایک فیصد نیگٹیو فائنل نمبر ہوا تھا تو اس وقت تو وہ لیکن ہماری اپنی جو ہے اس پہ آپ کہیں گے کہ پوائنٹ تھری پرسن سے پوائنٹ ٹو نائن ہم انڈسٹریل جو ہے جتنی سپورٹ دی جا سکتی ہے وہ ہم دیں گے ہم ایکسپورٹ پرموشن کے لیے انسینٹیوز دیں گے ہم ایٹی کے سیکٹر کے انکرش کریں جہاں بہت بڑا سکوپ ہے ہم ریونیو موبیلیزیشن کے لیے ہماری پوری ایفرٹ ہوگی نمبرز خرچ کرنا شروع کرتے ہے وہ آپ کو یاد ہوگا کہ پی پی ایم ایم کی گورنمنٹ میں ہم نے پاکستان کی تاریخ میں بیس سترہ اٹھارہ کا بجٹ جو تھا وہ دیولمنٹ جو ایکسپینڈیچ پی ایس ڈی پی ون ٹریلین کروس کیا ون ڈبل ڈیرو ون اس دفعہ الحمدلللہ جو فیڈل پی ایس ڈی پی ہے وہ ون پوائنٹ ون فائی ٹریلین یعنی گیارہ سو بلین سے کروس کر رہے اللہ کے فضل و کرم سے تو یہ ہمیں یعنی انشاءاللہ اس کے ساتھ یہ جو ہمارا فائی ویس کا فوکس ہے ابھی جو میں نے کہا یہی پاکستان یہ فائی ویس کہہ لے فریم ورک ایکسپورٹ ایکوٹی امپاورمنٹ انوارمنٹ انرجی سی پیک اور فور آر ایف وہ جو ریزیلینس جو ہے وہ ریکاوری اور ریہیبلیٹیشن ریکنسٹرکشن ای تینک کہ یہ جو اس کا جو کمبینیشن ہے ویڈ سپنڈنگ آف انویسمنٹ ای وڈ سپنڈنگ انویسمنٹ آف ایلیون فیفٹی اور آپ کے سوبے جو ہیں بائی دیوے ان کی ابھی جو پرس ہے وہ ماشاءاللہ کافی رچ ہے آفٹر نائن لاسٹ این ایف سی ایوارڈ کیونکہ اب تو قریباً سکٹی پرسنٹ اگر آپ ایڈمن چارجز بھی ایڈجسٹ کر لیں تو کلوس ٹو سکٹی پرسنٹ جاتا ہے سوبوں کو اور چارجز پرسنٹ فیڈل گورنمنٹ بس رہتا ہے تو ان کا بھی آپ دیکھیں گے ان کا بھی جو پی ایس دی پی ہے وہ بھی سمارٹ ہوگا ای 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 سو سو ارب سے کم نہیں ہوگا تو گیارہ سو پیچاس پلس سو ارب چاروں صوبوں کا آپ نے نمبر دیکھے ہوں گے لیکن میں نے دیکھا کہ دو سوبے ہیں رائٹ لی چار مہینے کا پی ای سو پی تو وہ ان کا فائنل نمبر نہیں ہے وہ نیکس یر کے لیے تو آپ کو ٹوٹل چیز گیارہ بارہ سو نظر آئے گا ان کا بھی لیکن وہ وہ ابھی آٹھ مہینے کی پی سو ہوگی ڈلے گی آفٹر دی الیکشن تو یہ میں سمجھ دا ہوں کہ اس کے ساتھ اللہ نے چاہا تو پاکستان کی جو جی ڈی پی پروجیکشن ہے وہ ہم انشاءاللہ بالکل اچیو کریں گے اور جو ہماری پرڈکٹیوٹی انویشن فوڈ وارٹر سیکیورٹی انہانسنگ سوشن فیزیکل ایسٹس وہ ہماری جو ایسٹی جیز کے ذریعے جو کام ہو رہا ہے اس میں بھی آپ کو انشاءاللہ کافی زیادہ ایمپرویمنٹ نظر آئے گی وہ چودی آسین اکبال صاحب کی سرورائیو میں اس پر بھی ایکل فوکس ہوتا ہے پی پی سپینڈنگ تو میں سمجھ داؤ کہ ہولیسٹک ڈیجیٹل جو ایکو سسٹم ہمارا انفرسٹکچر اور انسٹیوشنل ریپیڈ ڈیلیوری اور انویٹیو ڈیجیٹل سرویسز یہ ہمارا انشاءاللہ ڈرائیو ہوگا اور آئی ٹی کی ایکسپورٹ جو ہمارا حدف ہے اللہ کرے گی پورا اگلے پانچ سال میں ابھی دھائی بلین دالر ہے اس وقت یہ اگلے سال کے لیے ساڑھے چار بلین کا حدف پرائم سٹر نے آئی ٹی انڈسٹری کو دیا ریجنل راؤنڈ آف میٹنگز ہوئی سیریز آف میٹنگز اور لیکن ایزی لیے اگر ساڑھے چار ہم کر گے تو اللہ کے پانچ سال میں پندرہ بلین کو اچیف کرنا کوئی مشکل نہیں آپ کے نیبرین کنڈیو ایزی بلین آف ڈالرز کی ایکسپورٹ آئی ٹی اس میں بہت سکوپ ہے اور اس کے لیے جو بھی مناسب اور ڈوابل انسینٹیمز ہے وہ انشاءاللہ کل آپ کو بجٹ کی تقریر میں ہم آپ کے ساتھ انشاءاللہ شیئر کریں گے اپنا ہمارا جو اوور جو یعنی گرین انرجی آج کل بہت فوکس ہے انوارمنٹل جو معاملات ہیں جو اور جو کلائمٹ کے حوالے سے تو جو جو حدف ہے کہ ہم بیس پرسن گرین انرجی پر چلے جائیں اپنی ٹوٹل ایکوائرمنٹس تھرٹی پرسن پر ٹونٹی تھرٹی اور اس سے اللہ نے چاہا تو ہماری جو پرائمری سیونگ ہوگی انرجی میں دس سے پنہ فیصد ہوگی تو یہ چند گزارشات ہیں میں آپ کہ اگر کوئی سوالات ہوں گے یا میرے ساتھیوں سے وہ بھی جی جی بس میں ایک سیکنڈ ان کو اگر آپ اجاز پھر ان سے دو تین یہ شیئر کر نمبر تو اس کے بعد بالکل میں نے بس آپ کو دو چار نمبر میں شیئر کرتا ہوں کیونکہ میں نے آپ سے وعدہ کی ہے تقریر کے دوران میں آپ کے نمبر دوں گا جو جو میں دو چار چار سال کے ٹینور کو ایک میں نے چار بنایا آپ کو ہم وہ بھی پیش کر دیں گے وہ ہے سیونٹی سیونٹین سیونٹین نیٹی مزل نو نفیصد ہوگی تو یہ چند غزار شاہت ہیں میں آپ کہ اگر کوئی سوالات ہوگے یا میرے ساتھیوں سے جو میں تین نو فیصد جی پی گروہ کو چھ شہریہ ایک فیصد پہ اس سو بھی ہم لے کے گئے اور اس میں جو چینج تھی وہ قریبا دو شہریہ دو کی تھی اور جو ہم نے جو اگلے چار سال تھے وہ حال کہ چھوڑا چھ شہریہ ایک تو نیٹ اسی طرح جو جی ڈی پی آپ کا جو ڈالر میں جو سائز ہے وہ 259 بلین سے 357 بلین پہ آپ کی گئی which was almost 100 بلین ڈالر increase in GDP اور اگلے چار سال میں جو پچھے تھے اس میں 18 اشاری سادھی 19 بلین کی GDP increase اسی طرح پر کیپٹا انکم میں 322 ڈالر کی increase تھی اور اگلے ہم 49000 کاؤس کر گئے اور 30000 سے 60000 کے قریب پہنچ چکے 59 772 بلین تو بی پرسائز تو بی دیز ورڈ تینک یو پیشن سی بلین میں اپنا چودی آسی دو میٹ لوں گا یہ اور خوزارش سیکنڈ جیسے کہ ابھی فائنانس منسٹر نے آپ کو بتایا کہ ڈیویلپمنٹ کے اوپر 2018 17 میں 1000 عرب تھا وہاں سے جب ہم چھوڑ کے گئے تو 2222 میں جب دوبارہ اس وزارت کو سنبھالا تو ڈیویلپمنٹ بجٹ 550 عرب رہ چکا تھا اور اس سال اسے جب 1100 کیا ہے تو یہ پاکستان کی تاریخ میں غالباً پہلی دفعہ دو سالوں میں ڈیویلپمنٹ بجٹ کے اندر 100 فیصد اضافہ ہے دوسری بات میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ابھی میں آپ کی میڈیا پہ کبرج دیکھ رہا تھا کہ اکنومک سروے میں تمام ٹارگٹ جو ہیں وہ شاید مس ہو گئے ہیں دیکھئے یہ جو سال گزشتہ سال تھا یا جو رواہ سال ختم ہوگا یہ فورس میجور کا ائر تھا جس میں تین انپریسیڈنٹ حادثے پاکستان کی معیشت کو سامنا کرنا پڑا پہلا حادثہ تقریبا پچاس ارب ڈالر کا تجارتی خسارہ جس کے پیچھے ایٹی فور بلین ڈالر کی امپورٹ تھی جو غیر ذمہ دارانہ طور پہ کی گئی جو پاکستان کے ذر مبادلہ کے تمام ذخائر اڑا گئی دوسرا جو حادثہ تھا آخری سہماہی میں وزارت خزانہ نے زیرو ریلیس کی ڈیولیپمنٹ بجٹ کے لیے جس سے تقریبا دو سو چالیس ارب روپیہ جو ڈیولیپمنٹ بجٹ کے ذریعے ملٹیپلائر بنتا ایکانومی میں وہ جاری نہیں ہوا اور تیسرا بڑا حادثہ کلائیمٹ ڈیزاسٹر تھا جو پاکستان کی تاریخ میں نہیں بلکہ دنیا میں کسی ملک نے اس سکیل کی کلائیمٹ ڈیزاسٹر کا سامنا نہیں کیا جو اکتیس ارب ڈالر کا تھا تو لہٰذا جو سال فورس میجور کا سال ہو جس میں اتنے بڑی معاشی اور قدرتی آفات آئی ہو اس میں آپ اس سال کے نمبر کو ٹارگٹ کے ساتھ کمپیئر نہیں کر سکتے خدا نہ خاصتہ ایک یہ تاثر جاتا ہے جیسے ایک نارمل سال تھا اور اس میں نمبر پیچھے رہ گئے یہ تین میں آپ کو بتائی باتیں کہ پاکستان کی تاریخ میں اتنا بڑا کنزیومرزم بیس تجارتی خسارہ کسی حکومت کو نہیں ملا کبھی پاکستان کی تاریخ میں یہ نہیں ہوا تھا کہ ایک پورے کورٹر کا ڈیولیپمنٹ بجٹ کی زیرو ریلیز ہوئی ہو اور تیسرا یہ کہ اکتیس ارب ڈالر کا جو کلائیمنٹ ڈیزاسٹر لہذا اس کے ٹارگٹس کا اور اس کے نمبرز کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے اس لیے برائے مہربانی جب آپ ایکنومک سروے کی لوگوں تک معلومات پہنچائیں تو اس چیز کو ضرور پیش نظر رکھیں آخری بات یہ کہ اس ڈیولیپمنٹ بجٹ کو جب ہم نے ڈبل نشانہ بنایا اور اس کا تعلق پاکستان کے نوجوانوں سے برائے راست ہے ہم نے دو سالوں میں ہائر ایڈوکیشن بجٹ کو چھبیس عرب سے اٹھا کے ساٹھ عرب روپے پہ پہنچایا جو ایک سو اکتیس فیصد اضافہ ہے سو ہائر ایڈوکیشن کمیشن میں کبھی تاریخ میں اتنا بڑا اضافہ نہیں ہوا جتنا ہم نے کیا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا تعلق برائے راست ہمارے مستقبل اور نوجوانوں سے ہے اور آخری بات یہ کہ اس دفعہ ترقیاتی بجٹ میں تقریبا پرائیم منسٹر کے قیادت میں اسی عرب روپے کے ایسے انیشیٹیوز ہیں جن کا برائے راست تعلق پاکستان کے مستقبل سے ہے یا وہ آئی ٹی سے ریلیٹڈ ہیں یا وہ نوجوانوں سے ریلیٹڈ ہیں یا وہ گرین ریولویشن ٹو پوائنٹ زیرو سے ریلیٹڈ ہیں یا وہ سٹارٹ اپس کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں یا وہ ایڈوکیشن سیکٹر کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں فرس ٹائم اتنا بڑا انیشیٹیو لانچ کیا جارہ جس کا تعلق برائے راست ہمارے نوجوانوں سے اور مستقبل سے آپ کچھ کہنا چاہیے جی بیر صاحب آپ کنڈکٹ کر رہے نا جی جی خال مرور لگ ہے ہم آج ڈیفارٹ سے بچے ہوئے ہیں حالا کہ آپ کے پرائی ڈیسائسر ایک بار نہیں نیسو جنجل سے زیادہ مرتبہ کیوئی بھی آگے کہہ رہے ہیں کہ ڈیفارٹ ہو گیا ہو گیا ہو گیا وہ آلے بھی باز نہیں آرہے راست سامہ نے جب سے یہ بات بتائی ہمیں ٹی وی پہ بھی کہ پاکستان دو آپ بتاتے رہے کبھی ڈیفارٹ نہیں انشاء ہوا ہے انشاء اس سے قوم کی عبیت بارائی سانیہ نامائن مائی کے بارے میں قوم نے مضمت کی بجٹ دو ہزار تیس وعدوں سے ارادوں تک کا سفر اور اس سے جڑی عوام کی نئی امید سرکاری ملازم مزدور یا ہو کاروباری ٹکٹکی باندھے سب کی نظر ہے اس سال کے بجٹ پر کیا ہو پائے گی بجٹ ملے گا ریلیف جان یہ بجٹ ٹرانسمیشن میں صرف بول پہ کوئی خبر رہنا جائے ٹرانسمیشن